میرا صرف مسلمانوں کو سلام ہے تو ان لوگوں سے بندہ کوئی کیا بات کرے یا کیا ان کو کہے جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سی بات کیا کرنی ہے کہاں کرنی ہے یہ بات گستاہی والی ہے یا کون سی ہے اور ان سے علمی بات بندہ کیا کر رہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک آیت کا حصہ کہیں سے پکڑ لیا پھر دوسری کا کہیں سے پکڑ لیا پھر تیسری کا پکڑ گے تینوں کو مکس کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کے انبیاء آئیں گے استغفراللہ نوزلہ ان سے بڑا دجال کرنے والا کون ہوگا یہ سب کو پتا ہے اور احادیث کا تمسخر کرتے ہیں مذاک اڑھاتے ہیں کہ اگر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا وہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان سے بندہ کیا بات کرے کیا علمی بات کرے یا اگر کوئی یہ بات کریں گے بھی تو یہ کہیں گے اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد وہ ہے اس سے یہ ہے اس سے وہ ہے تو بندہ میں پوچھے یہ مطلب نکالتے ہیں یہ کس ٹکشنیو میں لکھے ہوتا ہے یہ ان کی کون سے ٹکشنری ہے یا اپنی کو ٹکشنری ہے یا کہاں پہ آئے کہاں سے لیتے ہیں اور بے دلیل اور بے جواز بات کرتے ہیں کہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ہمارے بارے میں یہ پیشنگ ہوئی ہے کیا بات ہے تو جہاں تک ہمیں یاد ہے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ عزوان علیہ نے ناؤزبلا کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا میں نے اللہ سے بہتر نظام بنایا میں اسے بڑھ کر اس میں غلطیاں تھی میں نے وہ ٹھیک کی ہیں تو یہ سارے حوالے ہم نے اپنے یہ چینل میں دکھائے ہوئے ہیں لائیو ان کی ویب سیٹس اگر کسی کو کوئی اتراز ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے تو سچ اگر کسی میں سننے ہمت ہے تو تو یہاں انبیاء علیہ السلام کی گستاہییں کی ہوں یا حضرت عزوان علیہ السلام کی گستاہیوں کے باپ کے باپ بھرے پڑے ہوں ہم نے نہیں کہیں سنا کہ حضور علیہ السلام یا ان کے صحابہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے اللہ کی گستاہی انبیاء کی حضرت عزوان علیہ السلام کی یا کسی عام مسلمان کو گالی دی ہو بات یہ فرقوں کی کرتے ہیں ان کے اپنے چھ ساتھ فرقے ہیں دائمی لہوری کینڈا کا اور پتہ نہیں کیا کون کون سے ان کے فرقے ہیں ایک فرقے والا تو مسرور کو چیلنج کرتا ہے فرقہ بچارہ وہ کہ اگر تم حلیفہ ہو تمہیں اللہ سے باتیں آتی ہیں تو تم بات کرو آگے تو ان کے حلیفہ صاحب کو جمعہ اوپر دیکھ کے پانچ نہیں سکتا تو اس نے بات کیا دوسروں سے گھر نہیں ہے اس کو بات کرنے کا پتہ نہیں کہ بات کیا گھر نہیں ہے تو یہ اس کو اللہ کی طرف سے جی عطا ہوتا ہے ان کے حلیفہ اور ایک عام بندے کا چیلنج یہ قبول نہیں کرتا تو یہ تو حال ہے ان کے حلیفوں کا بھی اور یہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ یہ لہوری فرقہ جو ہے یہ ان سے کیوں علیدہ ہوا ہے یہ کبھی ان کی بات نہیں کرتے یہ کیوں علیدہ ہوا ہے مین پوائنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ علیدہ ہوا ہے تو یہ انہی کے لہوری فرقوں کی ویڈیو دیکھ لیں جو ایک دو ہم نے بھی چینل میں لگائی ہیں انہی کی ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ کیوں جدا ہوئے کیونکہ ان وہ بشیر ایم میں جو مثل مہود کہلاتا تھا مرزا صاحب کا بیٹا تھا ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا کردار نہیں ٹھی کیونکہ ایک دو دفعہ وہ زنہ کے کیس میں بھی پکڑا گیا تھا اور کافی اس طرح کی باتیں تھی حلافت کے بعد بھی اور پہلے بھی اور وہ باتیں ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کے اپنے ہی کرتے رہے ہیں کہ جو جو بشیر ایم میں صاحب کرتے رہے ہیں یا جو جو انہوں نے گھر میں کیا یا جیسا بھی کیا وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جب ان کے اپنے ہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے اور موت بھی یہ چھپاتے ہیں یہ بھی ان کے لہوری گروپ والی بتاتے ہیں کہ میں کس طرح مرا تھا دس سال چار پائی پہ رہا تھا بدبوجھ جسم سے آتی رہی تھی اور کوئی ہوشہ ہواس نہیں تھا تو چودری زفراللہ بھی اس کا گواہ تو وہ ملنے گیا تو پھر اس نے آگے کہا جی یہ امت کے گناہ ہیں جو اس پر پڑے ہیں کیا بات ہے کبھی تم عیسائیوں کی وہ کرتے ہو نفی کرتے ہو کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہ لے لی ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کبھی تم تمہارا کوئی دین مہان بھی ہے کسی بات پہ تم کھڑے بھی ہوتے ہو کہ نہیں ہے یہ ساری باتیں ان کی اپنی ہیں کہ وہ اپنی بشیر جس کو مثل موت کہتے ہیں کردار کی وجہ سے اور کوئی جائداد کا بھی مسئلہ تھا تو وہ لاہوری گروپ ان سے اس وجہ سے لیدہ ہوا اور پھر بعد میں یہ جیسے اس کی موت ہوئی دس سال چار پائی پہ بدبو جسم سے نکلتی رہی یہ سب ان کے اپنوں کی باتیں ہیں اور یہ بات حضور علیہ السلام کی کرتے ہیں کہ سب نشانیاں پوری ہو گئی ہیں کہ امام اندری یا حضور علیہ السلام کے آنے کی تو یہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ جس بہادری سے بولتے ہیں میں ان کو یہ ہوں گا کہ یہ ان کا سب سے بڑا کفر ہے کیونکہ حدیث اتنی بھری پڑی ہیں اور یہ اتنی حدیث کے حوالے بھرے پڑے ہیں یہ ان کو نظر نہیں آتے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی اپنے مطلب کی ایک دو لائن کی حدیث پڑھ دیتے ہیں باقی حدیث نہیں پڑھتے یہ کتنے بڑے ظالم اور کفر پھلانے والے لوگ ہیں حضرت امام اندری کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ امام اندری کی حکومت نو سال یا سات سال بتائی گئی ہے سعودی عرب میں مکہ میں انہوں نے بیعت کرنی ہے وہ تو بیعت ہی نہیں کریں گے ان کو زبردستی بیعت کیا جائے گا یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نو سال ان کی حکومت ہے اور چاریس سال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور اس کے نو سال بعد کہتے ہیں کہ قیامت کا جو دورہ شروع ہو جائے گا جو اصل نشانیاں شروع ہو جائیں گی جس کو یہ کہتے ہیں مغرب سے سورج یہ یورپ سے مراد ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کس دکشنی میں لکھا ہے تو نو سال کے بعد حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت آ جائے گی ان پر ان لوگوں پر تو ابھی مرزے کو مرے میں سو سال ہو گیا تو یہ کس قدر جھوڑ دجل سے کام لیتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو حدیث کی روح سے مرزا صاحب صرف دجال ہی ظاہر ہوتے ہیں اور حدیث میں یہ کہتے ہیں تضاد ہے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تضاد بھی نہیں ہے سب کچھ ایک جیسی حدیث ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آگا پتہ نہیں یہ ایک بات کو تمام مسلمانوں پر کیوں لے جاتے ہیں یہ ان کی سمجہ بھی تک نہیں آئی یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں جس پر یہ نقص نکالتے ہیں تمسر کرتے ہیں کیونکہ یہ سب ہماری باتیں نہیں ہیں یہ ہم نے چینل میں بھی دکھایا ہے ویب میں بھی دکھایا ہے فیس بک میں بھی سب کہیں پہ دکھایا ہے حدیثیں دکھائی ہیں یہ پتہ نہیں ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے ان کو نظر نہیں آتا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ جس طرح کے یہ حوالے دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قبر پہ ہیں اسمان پہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری اللہ کی باتیں وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب نے بھی قرآن و حدیث سے یہ نہیں قرآن و حدیث سے تو نہیں صرف کہتے ہیں کہ یہ صرف دلائل سے مرزا صاحب نے ثابت کر دی ہے تیسرہ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ہے یہ سارا کچھ یعنی دلائل سے ثابت کیا قرآن و حدیث سے اس نے کوئی بات ثابت نہیں کی دلائل پھر اپنے حیالات ہوتے ہیں وہ کیونکہ دلائل تو وہ ہوتا ہے کہ پکا پروف ہو قرآن یا حدیث کے حوالے سے تو یہ جو تمسخر اڑاتے ہیں حدیث میں یا قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی حضرتی سالے صاحب مرزوں کو زندہ کرتے ہیں پرندوں کو اڑاتے ہیں تو اگر اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے تو تم اللہ کی ان باتوں کا مزاق بناتے ہو یا کہتے ہو کہ کیڑا نہیں بنا سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک مکھی کا پا نہیں بنا سکتے اس طرح کی بات ہوگی تو یہ بات ہے تو جناب قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ حدیث میں بھی ہیں قرآن میں بھی بقاعدہ لکھی ہوئی ہیں کہ پرندوں کو اڑاتے ہیں وہ تم اپنے مطرے کی ہی اگر تلیمات پہ حاصل رکھنا چاہتے ہو کہ وہ خراتیہ کا پتہ یعنی کیا کام کرتا تھا بڑائی کا کام کرتا تھا اس کا اب آجان ان کے اس طرح کی تم نے یعنی کی بات قسم کی باتیں کی ہیں تو کیا اللہم یعنی شعب دے بازی کا ذکر کرنا تھا کہ وہ شعب دے سے یا جو تم روحانی مردے کہتے ہو اس سے کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ روحانی مردے جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں یا کوئی تمہاری اپنے ہی کوئی ڈکشنری مجھے لگتا ہی ہاروت مرود کا تم بات کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے کہتے ہو کہ مزاق بنائے ہوئے ان فرشتوں کا تو تمام فرشتوں کا تو نہیں کہا کہ یہ لوگ یہ دونوں صرف عزمائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری محلوق یا اللہ کتنا بنا کرتی ہے تو اللہ نے کہا کہ پھر تمہارا تمہارا انسانوں کا دماغ اور نفس جو ہے تم میں ڈال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک پرک سکتے ہو یہ تو صرف عزمائے گئے تھے یہ ایسی بات ہے جو تم بڑے غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اور اور بھی کافی اس طرح کی باتیں ہیں جو ہم مسلمانوں نے نہیں کی اور تم نے بڑی ظالمانہ طریقے سے بتایا کہ جو مسلمانوں نے اسی باتیں گئی ہیں کہ انبیاء کی گستاہیاں یا قرآن دل کی باتیں ہیں یا احادیث کے قرآن کا احادیث کے ساتھ احکام بنا دیا تو یہ پتہ نہیں کوئی محلے وغیرہ میں بھی کوئی بندہ بات کرتا ہوگا یا ان کے فرکے کوئی بات کرتا ہوگا یہ مسلمانوں پر لے جاتے ہیں یہ تو اصل میں ایک سوال آیا تھا کہ دجال کے بارے میں اور تمام مہندی کے والدین کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام پر ہیں تو ہر نام تو ضبط کر گئے ہیں یہ حدیث بھی کافی ہیں تو نام والا جواب نہیں انہوں نے دیا تو یہ ان کا سب سے ان کی ایسی چال ہوتی کہ ایسے جواب جو ہیں وہ گول مول کر جاتے ہیں تو دجال کا حدیث میں قصرت سے ذکر ہے اور ہم آپ کو حدیث دکھائیں بھی بلکہ دکھائیں بھی ہیں ایک پوری ویڈی ایک بنائی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں ہے ان کے دلوں کو زنگ لگا ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دجال یہ عیسائی لوگ ہیں جو مرزے نے ان کو ختم کر دیا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم پھر دجال کی پناہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو اگر مرزے نے ختم کر دیا پھر دجال کی پناہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو دو اور کئی کتابیں بھی مرزے نے لکھ دی ہیں دجال کی حمایت میں بھی ہے نا کیا بات ہے سار سے زیادہ کتابیں لکھیں حفظ لکھتا ہے کہ میں نے ان کی حمایت میں بہت کام کیا یہ خدا کی رحمت ہے یعنی مرزا لکھتا ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے اور یہ ان کے امتی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں جناب دجال ہیں کچھ بات تمہاری بنتی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تم اپنی باتیں لے گیا جاتے ہو کبھی کہتے ہو کہ وہ یہ تمسر کرتے ہیں کہ دوزار ساتھ سے حدیثہ انتظار کر رہے ہیں تو کیوں ایسا ہے تو یہ ہے ان کے پاس بہت بڑا جواز ہے کہ صحیحوں نے کہاں کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اس وجہ سے مرزا صاحب کو بھی آنا پڑ گیا ہے اور یہاں کیا بات ہے اگر ایک امت کا حضور یا اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگی تو پھر تم دوسرے دوسرے لوگوں کی باتیں سن کے تمہیں اتنی جلدی کیا دی کہ ایک پاگل شخص جس نے مسیح ہونے کا بھی کرشنہ ہونے کا بھی ارتلی ہونے کا بھی حسین ہونے کا بھی پتہ نہیں کتنے بندوں کا اس نے دعویٰ کیا تھا تو یہ بات ہے تمہاری صاحبہ جمینیت تو اسی عیسائیوں کے لئے مرزا صاحبہ نے کتابیں لکھیں وفاداری میں کہ یہ تمہاری زحمت ہے ابو امت اسی دجال کے پاس پناہ میں بیٹھی کیوں یہ سمجھ نہیں آرہی کبھی کہتے ہو کہ مرزا نے کافروں کے قائد ٹھیک ہے پتہ نہیں کون سے قائد ٹھیک ہے ابھی تک وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں خدا سے کلام ٹھیک ہے مسلمانوں سے تم چیلنج کرتے ہو کہ دلائی نہیں دے سکتے اگر ہم یہ بھی کہیں گے بھی تو تم نے کون سا دلائیل دے دی ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تو شیطان ہی ہے ہور تو کچھ بھی نہیں ہے تو جہاں پہ کہتے ہو کہ عیسائی لوگ ہر تیس سال اسلام کو جو وفاد کا کہتے ہیں کہ جس طرح وفاد ہوئی وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا کفار ہے اسی طرح تم اپنے بشیر کا قصہ بھول گئے جس میں چودری زفرولہ نے کہا کہ یہ امت کا عذاب اس پر آیا ہے میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کی کوئی بات کسی ولی یا نبی پر ایسی گزری ہو یا اس طرح کیا ہو تو حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نبی ہے تو پھر دوبارہ کیوں ہوا ہے جس میں انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوری حدیث بھی پڑی بچاروں نے تو حضرت عیسی علیہ السلام کا اجناب یہ ہے کہ وہ ایک پرانے نبی ہیں تو اب جو وہ نبی رہ چکے ہیں اب جب آئیں گے تو وہ پرانے ہی ہوں گے کوئی نیا نبی نہیں ہے اس لیے کہ اب جو آنے والا ہے وہ نیا نہیں ہے حضرت عیسی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کہا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن نبی نے آنا ہے جو پرانا ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف ان کا اشارہ تھا تو اس طرح کی سیدھی سیدھی باتیں شاید تم کرو تو لوگوں کو تمہاری اصلیت کا پتہ چال جائے تو باتوں کو گھما پھرا کے تم لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہو اللہ تمہیں تمہاری گمراہی کی عجر ضرور دے گا جو لوگوں کے ساتھ تم کر رہے ہو اللہ علیہ وآلہ علیہ رضی موسیقا موسیقا